لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے الحمدللہ اللہ سب کی حاجات پوری کرے آپ حضرات بھی میری ہمشیرہ ہے مشربہ نہیں ہے بیچاری وہ بہت بیمار ہیں دعا کے اللہ ان کو شفاہ کاملہ تا فرمائے صحیحتِ عجلہ تا فرمائے ہر حاج میں وہ ہمارے لئے کھانے بھی پکا بے کے بیچاری ساتھ رہ جاتی تھی اب وہ خود معذور ہو گئی ہیں اللہ ان کو شفاہ دے اللہ ہر بیمار کو شفاہ دے اللہم مشفنا وشف مرزانا ورحم موتانا وستجب دعا عنا و لا تخیب رجاءنا برحمتکا یا آرحم اللہ حمی قربانی ان افراد میں واجب اجل صاحب نصاب ان کے لئے قربانی اگر حج تمتوں کا احرام باندھا ہے تو قرآن کا بات چاہے پیسے نہ بھی ہوں اس کو بھی کل بکری رکھ لی ہیں لیکن طریقہ کیا ہے پہلے تین روزے رکھ رو کل سے روزے رکھ رو تین ساتھ روزے حج کے بعد رکھ رہے ہر حال میں ان کو رکھ رہا ہے ایک ہے وہ قربانی جو اپنے ملک میں ہم کرتے تھے وہ صاحبی نصاب کے لئے ہے وہ اپنے ملک میں کردے ہو جائے گی میرے رشتے دار وہ رشتے دار میری بیٹی سب کے ہی مخالف ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ وہ میں ایک بذلک تھے دوست ایک دفعہ میں نکال میں کہا فلانا رشتے دار ہمیں بڑا پریشان کر رہا ہے کہنے لگے مکی صاحب رشتے دار اچھے ہوتے تو حضور کو مکہ سے نکال دیتے رشتے دار تو نبی کے بھی اچھے نہیں تھے تم کیوں غم کر رہے صبر کرو برداشت کرو بس اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے رہو بس نہ رشتے دار ہوں ہی نے مکہ سے حضور کو نکال رہا تھا اور کسے نکال رہا تھا قریش نے نکال رہا تھا قریش سارے حضور کو رشتے دار تھے نماز ختم ہونے کے بعد سجدے میں دعا افضل یہ ہے کہ نفلی نماز کے سجدے میں دعا کھریں اگر بعد میں بھی کسی نے سجدے میں دعا مانگی تو جائز ہے لیکن افضل وہی ہے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے یہ حج کے دس دن رمضان کی راتیں افضل ہیں ذل حج کے دن افضل ہیں کیونکہ لیلت القدر رات میں آتی ہے اور حج دن میں آتا ہے برید پریشر کے لئے میں نے بیچ دفت بتایا آپ میں کتنے دفعہ بتاتا رہوں وہ آپ اس یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہیں والقادمین والغید والعافیدانی الناس اللہ حب البعصرین جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نام پر ہم قربانی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں گلے میں یا پاؤں میں دھاگے جو پہنتے ہیں بلکل نجائز ہے ہندوں کی رسم ہے عدد میں جو عورت ہے وہ زیور یا نہ کپڑے نہیں پہن سکتی وہ تو سوگ میں ہے سوگ میں آدمی زیور تھوڑے پہنتا ہے دس سال سے جو بچے کم عمر ہیں ماں باپ قربانی کر دیں ان کی عجر ہیں اگر ہم نے نو تاریخ کا روضہ رکھنا ہے تو پاکستان میں جب نو ہو تو روضہ رکھیں گے یہاں والی نو نہیں ہوگی وہاں تو بتا ہی آٹھ ہوگی یا پھر دس ہوگی بارہ جنہیں بھی سلام بیجے اللہ قبول کرے سب کو اللہ شفا دے میں نے دو ہزار ستارہ میں توافے دیارت کیا تھا لیکن بارہ تاریخ کوئی شاہ کی نماز کے بعد بیوی حلل بیوی تو حلل ہو گئی لیکن ہنفی مطلق میں آپ پر دم ہے ایک بکری دم ادا کر دیں کہ وقت گدر گیا ان کے رزدی کے مغرب تک وقت ہے بارہ کی میں تبوک سے آیا ہوں دو دن جدے میں رہا تیسے دن مسجد ایشہ میرام بادا اکتیس تاریخ صبح ایک بجے کا ٹائم تھا مجھ بس دم ہے یا نہیں بالکل کوئی دم نہیں ہے چونکہ آپ نے اب عمرہ کر لیا ہے تو آپ کا حج خود بخود تمتہ ہو جائے گا ہم نے حج کر لیا منا بھی آگئے کنکری بھی مار لی حلق بھی کرا لیا تو کنکری مار کے پھر تبا فضیات کر کے واپس نہیں جائیں گے گیارہ بارہ وہ دو دن بھی تو منا میں رہنے ہیں نہیں آپ لوگ اتنے پریشان ہیں تو جائیں ہی نا لوگ ہوتلوں میں نہیں ہوں گے سارے ہوتل خالی ہوں گے ہوتے سے سوتے رہے ہیں آٹھ نو تاریخ اور جانے کی کیا درکت ہے پھر آپ آپ حج کرنے تو نہیں آئے آپ نے کنڈیشن میں آرام کے لیے تشریف لائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ پھر منا جانا ہے کوئی جیل جانا ہے اگر کسی کو بڑے پشاب میں خون آتا ہے بہت سیر ہے اس پہ کوئی دم نہیں تو بیماری ہے اس کے لئے کسور ہے خون بھی اسی کو آرہا ہے دم بھی اسی کو پڑے آپ دعا کریں کہ میرا دماغ ٹھیک ہو جائے اللہ سب کا دماغ ٹھیک کریں میں دماغ سے جدہ آیا جدہ سے مکہ آیا ہوں نیت میں نے نہیں کی اب آپ کا حج افراد ہوگا لیکن ایک نیت کریں گے مسجد عائشہ رجعہ کر حرم سے نہیں کر سکتے چونکہ آپ باہر کے ہیں تواب کے دوران میں حتیم میں نفل پڑنا بالکل نجائز ہے تواب ختم کر کے پڑ سکتے ہیں میں رمضان میں لوگوں کا روزہ افتار کراتا ہوں خرچہ تقریباً پورے ماہ کا چار لاکھ ہو جاتا ہے جس میں اکثر بے روز ہوتے ہیں رددار کم ہوتے ہیں برحر آپ خیرات کرتے ہیں باقی اللہ قبول فرمائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا ہے جی کہ سارے روزے والے ہوں گے بغیر روزے والے ہوں گے اور زیادہ کھائیں گے آپ دیتے ہیں بس اللہ کے لیے دے رہے ہیں ہمارے یہاں مکہ میں ہر نماز کے بعد جنادے کا اعلان ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عورت ہے جو امام کی نیت ہو یہ ہماری نیت بس نہ پتہ ہو تمام کی تیسے چکر میں ایک لڑکی بار بار میرے سامنے آتی تھی جس کی وجہ سے نعوذ باللہ مجھے انزال ہو گیا غسل بھی کریں توبہ بھی کریں اور بچنے کی کوشش بھی کریں وہ بار بار آتی ہوگی تم جا کے دور بیٹھ جاتے ہیں نہ آتی بار بار تم بھی تو اسی راستے بھی چل رہتے ہیں ایک آدمی ہر بات میں کہتا ہے بیٹھا بیٹھا بیوی کو بھی کہا بیٹھے کچھ ہی نہیں ہوتا ہے کہنے سے وہ بیٹھا نہیں بن جاتی بیوی ہی رہیں گی اگر بیوی چلاک ہونا وہ بھی اس کو کہنا شروع کر دیں اببہ کیا حال ہے وہ کہے کیا ہو گئے مجھے بھی تقیہ کلام میں رہا جیسے آپ بیٹھا کہتے ہیں میں اببہ کہتی ہوں دیکھیں تقیہ کلام حدرت کا ٹوٹتا ہے کی نہیں ٹوٹتا ہے مجال ہے کہ پھر آپ کو بیٹھا کہے علاج ہے نا اس کا جیسے گوتیسہ دو ہزار تیرہ میں تیس لاکھ کی دمین خرید کی دس لاکھ نقد دیئے بیس لاکھ روپے انتقال کے وقت دینے تھے جن کی زمین خریدی ان کا انہوں کو درمیان تمہارا چلا مجھے کلام